یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک سوری ہے جو آپ فریزر میں رکھیں گے جتنا اس کو ڈھنڈا کریں گے اتنی یہ تیز ہوگی ناظرین محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزنگ پیپل ہم آج آئے ہیں کنٹینر مارکٹ اور ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں کنٹینر مارکٹ میں ایسی سستی سستی اور میاری چیزیں جو کہ پر کےجی کے حساب سے ملتی ہے عام مارکٹ سے ہمیں بہت مہنگی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو میک اپ کا اسمان دوسری جتنی بھی گھر کی اشیاء وہ آپ کو پر کےجی کے حساب سے ملے کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو لگا ہوا ہے اس کا view ہے اس کا جو سارا ہے اڈریس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی میٹرو آج آج لینڈرین ہے اس کے ساتھ ہی بلکل یہ درو کے والا میں یہ ایک کنٹینر مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی بہترین چیزیں دیکھ چاہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر جا کیا کہ ہم بھی آج لینڈر داخل ها رہے ہیں کنٹینر مارکٹ میں تو ہم آپ کو دکھا ہوں اس میں ایک ایسا بہترین چیزیں ہیں اور پر کےجی کی حساب سے ملیں گی آپ کو جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے کھلانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے آتے جائیں میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا بہت ساری ایسی چیزیں یہ دیکھیں بچوں کے کلانے گاڑی ہیں یہ بھی آپ کو پر کےجی کے حساب سے ملیں گے اور گریلو اشیاں جتنی بھی ہیں وہ بھی آپ کو پر کےجی کے حساب سے ملیں گی اور دوسری بات جو لیڈیز میک اپ ہے وہ بھی آپ کو پر کےجی کے حساب سے ملے گا اور جتنی بھی اور بہت ساری اشیاں جو آپ کو پر کےجی کے حساب سے ملے گی جی چچے آپ آگے ہیں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں یہ جو کپڑے پڑے ان کا کیا ریٹ ہے یہ بارہن سو روپے گیچی ہے یہ سٹولر ہے بچوں کے ارمال بھی ہیں سٹولر بھی ہیں یہ بارہن سو روپے گیچی کے سافت سے دے یہ اعم مارکٹ میں اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے ہم مارکٹ میں اس میں پندرہ سو دوزار ریٹ ہے ہم نے کم لگایا ہے آپ کا کم ریٹ ہے یہ دوسری مارکٹ سے کم ریٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کی گریلو ایشیا ہے یہ ان کا کیا ریٹ ہے جی آپ آگے ہیں ساڑھ تینسو کا دو پیس ٹیٹ ہے یہ ساڑھ تینسو روپے گیچی ہے یہ پدرہ سو روپہ گیچی ہے کیسے پر سپین پوالیٹ ہے یہ پھر بھی یہ ٹھوٹتا نہیں ہے اسے آپ زورلی بینڈ بھی کھنے ٹوٹے کا نہیں ہے تو باقی جو آپ آگے ہیں یہ گریلو ایشیا میں جتنی بھی ہیں گریلو سمان کی جتنی بھی ایشیاں آپ پہ ان کا کیا ریٹ ہے اس کا بھی پندرہ امسل پہ کیچی ہے یہ نانسٹرک برتن ہے کچھن میں استعمال ہونے والے ہیں جو کچھن میں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگانے اس پہ لے کر جائیں وہ اسے یوز کریں کچھن میں تو آپ اس میں آن لائن ڈلیور بھی کریں گے جی جو ہمارا ٹوالٹ میں یوز ہونے والے چیزیں ہیں یہ لیڈیز جو میک اپ ہے اب آگیا ہے ہمیں دکھائیں یہ اسٹی سٹینڈز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ ہم دوزار کی دو اٹھاران سو کا دے دیتے ہیں تین چار سو دو سو تین یہ پچیس سو کا ہے بائیس سو کا دے دیتے ہیں دو سو ہم ڈسکونٹ دے دیتے ہیں یہ چمچ ہیں یہ بھی پندرہ سورو پہ کیجی ہیں یہ چینہ ہے اکوریا کا مال ہے یہ سارا امپورٹڈ مال ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پہ لیڈیز جو کاشمال پڑا وہ ان کا کیا ریٹ ہے پھر پیس تینڈز میں گرام دیتے ہیں وہاں جو بھی دیکھیں گے اس کا ویٹ ہوگا کر سکتے ہیں یہ جو جو جولری کا سمان پڑا ہے آپ اس کا تیرز میں گرام دیتے ہیں یہ امپورٹڈر جولری اس میں پانی لگے گالڈن اتردہ لیں دوسرے لوگ جو ہے نا وہ آپ نے شاپس کے لیے لے سکتے ہیں کوریا کا مال ہے بہترین مال ہے اگر جتنے بھی لوگ آپ نے شاپس کے لیے بھی آپ سکھتے ہیں بھی لے کر جاتے ہیں تو یہاں سے لوگ اپنی دکانوں کے لیے مال خریدتے ہیں اسلام بار ان کے کالٹی چیک کریں یہ سارا برینڈڈڈ ہے یہ کوئی چیز بھی یہاں کی لوکل نہیں ہے سارا برینڈڈڈ مال ہے دوسری قیمت سے انتہائی اچھی اور بہترین قیمت ہے کوئی بھی قیمت یہ دیکھیں بھئی یہ دکھائیں آپ یہ میڈن کوریا دس گھنٹے بارہ گھنٹے بھی اور جو پانی میں ڈال دیں اس کا گولڈر اترے گا نہیں یہ دیکھیں میڈن کوریا کی چیزیں ہیں اور انتہائی اچھی کوالٹی ہے ان کی اور چیزیں بھی بہترین کوالٹی کی ہیں ہیں بھی اچھی اور ریٹ بھی بالکل مناسب ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جو کچھن کی پروڈیکٹس ہیں ان کا کیا ریٹ ہے ان کا پور پر پیس لکھے ہوئے ہیں پر پیس اس کے حساب سے یہ دیکھیں یہ تقریباً یہ مرچوں والا سوٹا اس کا کیا ریٹ ہے اس اس کا ریٹ ہے تری انڈر ہے اچھا تو مارکیٹ آم مارکیٹ میں آپ کو یہ پانچ سو سے کم نہیں بگا ٹو انڈر سے اچھے ہم مارکیٹ سے دو تین سو کم ہی ہے اچھا آپ کا جتنا بھی کوئی بھی پروڈیکٹس ہے وہ آپ مارکیٹ سے آپ کو ہمیں کم ریٹ پہ دیں جی جی تو یہاں پہ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کاسمیٹی کا سمان ہے جتنا بھی لیڈیز کاسمیٹ یہ جو لیڈیز میک اپ کا سمان یہ آپ کا کیا ریٹ ہے یہ اس کے گرام سے دیتے ہیں اور بھی بھی گرام دیتے ہیں اچھا یہ گرام سے دیتے ہیں تو باقی یہ شیمپو سابن وغیرہ یہ ان کا کیا ریٹ ہے یہ ایک ہزار پر کیلچی ہے اچھا باقی ریٹ چار سو رپے بھی دے گئی ہے پانچ سو جتنے بھی شیمپو سینٹ باقی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ جولری کسمان پڑا ہو یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ نیل پولش وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ ایک ریٹ گرام دیتے ہیں اس کا ویڈ کر کے اس کے پیسے آ جاتے ہیں تقریباً ایک کلو میں کتنی آ جائے گی یہ کلو میں نہیں یہ اب جتنے بھی پیس لیں گے نا اتنے ایک دو لینے چاہ لینے کلو لینے اس سے بیڑے اندازیں نہیں ہوتا کتنے ساتھ ہیں دس پیس آتے ہیں بیس پیس آتے ہیں جو لوگ بیوٹی پالر کے لیے لے کر جاتے ہیں جو لڑکی ہیں اگر وہ یہ خریدنا چاہیں ان کے پال کے جی سے تقریباً کتنا آ جائے گے کتنی آ جائیں گے کانٹرٹی کتنی ہوگی یہ پندرہ بیس کے پیس آ جائیں گے پندرہ بیس پیس آ جائیں گے تو اس کی ایک پیس کی پرائز تقریباً کتنی بنتی ہے یہ ایک روپے گرام سے دیتے ہیں جو اس کا ویٹ ہوگا جتنا کہ ایک تقریباً تیس گرام کی بنتی ہے تقریباً زیادہ سے زیادہ بھی ساٹھ گا بنتی ہوگی ساٹھ سٹھ روپے گی بنتی ہوگی اور عام مارکٹ میں یہ تقریباً تین سے چار سو روپے گی بنتی ہوگی یہاں بے تقریباً ساٹھ روپے آپ کو ملے گئی ہے آہا ساٹھ روپے بنی اور باقی یہ جو پرفیوم وغیرہ یہاں پر پڑے ہوگیا ہیں ساعة این کا کیا ریٹ ہے یہ اس کا ریٹ ہے یہ ٹو انڈریٹ کا ہے وہ آپ نے پگھرا یہ ون ڈرڈ کے دیتے ہیں اور یہ جو ادھر برینڈ پڑھ رہے ہوئے ہیں وہ پیکنگ آٹھ سو روپے کیجی ہے یہ وہاں ہے اس میں چھے پیس ہے آٹھ سو روپے کیجی ہے یہ پڑھا ہوئے یہ آٹھ سو روپے کیجی ہے یہ آپ نے ڈائیسوں کے بھی دیتے ہیں تین سو بھی دیتے ہیں جو پیس آپ کسٹم لیتا اس کو بتا کر ساپ سے دیتے ہیں یہ اتنے کا بنتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے آپ چلتے جائیں یہ جو ہمارا ورک شاپ اسمان ہے یہ ہزار پہ کیجی ہے یہ ہزار پہ کیجی ہے جو بھی چیز لینا چاہیے پر کیجی کیسے پر کیجی کیسے پر کیجی کیسے پر کیجی کیسے پر کیجی بھی ملتا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا میرے پیچھے بھی کتنا اسمان پڑھا ہوئے میں ابھی آپ کو بہت ساری بیچ مارے جو تین کاؤنٹر ہیں اور چھے پیسải پڑھ رہے ہیں سا پہ بھی ماگا پر کیلے پہ کیسے پر کیڑا میں یہ سffentlich نہیں ہے ایک سو پچیس روپے پہ میں پڑھ رہا ہا ہے سا پچیسٹ روپے میں پڑھ رہا ہے دنہ پیسر سے روٹما کو تقریبا منس آگے کاری نسٹ س دیجا۔ اگر ہیں آپ کے لیے شکی سندسارے ٹین سے چار سو کپ ایک سپری یہ سارے انپورٹڈ برینڈ برینڈ ہیں یہ سارے باہر کے ہیں یہاں کا لوکل کوئی بھی نہیں ہے کوئی چیز یہاں پہ لوکل یہ سارا اسمان باہر سے آتا ہے اور باہر کے امپورٹر چیزیں ہیں یہ پیچھے آپ دیکھیں یہ جو پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے جتنی بھی ہے ہماری کنسٹرکشن کے یہ لیول ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ہم نے 200 کا دیتے ہیں اچھا 200 کا بہترین لے والا ہے اس کا ویڈ بھی کافی اچھا ویڈ ہے باہر سے آپ یہ لیں گے تو آپ کو یہ کم کم پائنسو گئے گا پائنسو روپے لازمی مجھے پتا ہے اس کا تو مجھے پتا ہے یہ پانسو روپے میں ملتا ہے یہاں پہ آئیں آپ یہاں پہ جو کیونکہ یہ عورتوں بیوٹیشن جو نا عورتیں یہاں سے لے سکتی ہیں یہ تین روپے گرام ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین روپے گرام ہے اور اتنا بہترین سامان جتنی بھی بیوٹیش یہاں سے یہ دیکھیں ہر چیز خرید سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین روپے گرام یہ بھی تین روپے گرام ہے تین ہزار روپے پر کیجی اور پر کیجی میں ٹھیک ٹھاک سامان آ جائے گا آپ چھتاک سمان آجے گا پر کےجی میں آپ یہاں سے آکے خرید سکتے ہیں یہ بار کے برشے امپورٹر برشے خلاب ہونے والے میں آپ کو یہ چیز بار بار بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی لوکل نہیں ہر چیز امپورٹر ہے اور باہر کی ہے اور انتہائی اچھی کوالٹی میں آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ جتنا بھی سمان تھا میں نے آپ کو دکھایا یہ سارا جو ہے لیڈیز میک اپ ہے یہاں پہ ہم کچن کے سمان میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ کچن کا سمان ہے ایک دو بیس بھی لینے اس کا ویڈ ہو جائے گا ویڈ کے ساتھ پیسے آ جائیں گے کتنے کا بنا یہ تو بہت زبردست ہیں یہ دیکھیں اتنی بہترین کوالٹی میں ہیں کافی وزنی ہیں صاحب یہ مضبوط ہے یہ بلکل مضبوط ہیں باہر کی مارکیٹ سے تو یہ انتہائی بہترین ہے یہ پانی میں بھی رہی سے زنگ نہیں لگتا یہ کس ملک ہے یہ کوریا کے باہر آپ کا جتنا بھی مال ہے سارا کوریا سے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں یہاں سے کوئی چائنہ بہنا یہ لوگ دکھاتے کچھ ہیں بیجتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں وہ چیز تو نہیں ہے نا جتنا بھی مال ہے یہ نون سٹک برتن پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کا کیا ریٹ لگا ہے یہ ایک ہزار رپے کیجی ہے اس کا ویڈ ہوگا ویڈ کے ساتھ جتنے پیسے آئیں گے ویڈ کے اوپر اس طرح آپ نے کیجی لینا تھا کیجی کر دیں گے لیکن یہ کیجی سے اوپر ہے ہر پیس کیجی سے اوپر یہ دیکھیں اگر آپ عام مارکیٹ سے یہ اکڑائی لیں گے یہ تقریباً تین سے چار ہزار رپے میں لازمی چلی جاتی ہے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بھی جائے گی تو پندرہ سو پندرہ سو میں چلی جائے گی کیونکہ یہاں پہ ایک ہزار رپے پر کیجی یہ مل رہی ہے تو یہ تقریباً دو کیجی کے قریب ہوگی لیکن دوس مارکیٹ سے پھر بھی اس مارکیٹ کا تقریباً ففٹی پرسنٹ کا مارجن ہوتا ہے یہ چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ توا پڑا ہوا ہے اور باقی کیٹلیاں وغیرہ چائے کے لیے فرائی وان سوس فین جتنا بھی یہ فرائی کڑائی پڑی ہوئی ہیں مچھلی فرائی کے لیے کچھ بھی ہیں جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر آئیں ہم آپ کو دوسرا کچھن کا سماان دکھاتی ہیں یہ دیکھیں میرے میرے ساتھ آئیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھن میں یوز ہونے کے لیے چھوڑی ہیں چھوڑیاں مختلف نوستک چھوڑی ہیں یہ ٹوکے ہیں اس کے ساتھ یہ پورا پیکٹ ہے یہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے اس میں گھر میں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں چھوڑی چلتی نہیں ہیں کم نہیں کرتی یہ سالوں سال کام کرنے والی ہیں اس میں چھوڑی ہیں ایسی یہ جو فریزر میں تیز ہوتی ہیں إیسی کون سی چھوڑی آگے جو فریزر میں تیز ہوتیQ ہают آپ دیکھائیں وہ تو لازمی دیکھنے والی چیز ہے جو فریزر میں تیز ہوتی ہے تو ان کا یہ کیا ریٹ لگایا ہے آپ اپنے؟ ان کا گزر سے دوزار میرے کیجیہ ہوں جتنا پر آپ نے اپنے اکپس بھی کسٹیو ایڈوں پر بیٹês سے مل جائے lνα Salv trady se دیکھیں دوسری بات یہاں پہ کہ ہر مال جو ہے پر کیجی کے ساب سے ملتا ہے لیکن اگر آپ نے ون پیس بھی لینا ہوگا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کا ویٹ ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا چلو جی چلو جی مجھے آپ آگے آگے دکھاتے جائیں یہ دیکھیں یہ برش ہیں یہ ٹائی وغیرہ ہے یہ دیکھیں اور یہ بریش ہیں یہ بھی آپ کو یہ ان کا کیرٹ ہوگا ہے 500 روپے کیجی ہوگا تو 500 روپے کیجی میں تو یہ ٹھیک تھاک آیا ہے آگے آگے دکھاتے جائیں مجھے پھر ہمیں یہ کیچن کا سمان جائے جی چین میں یوز رہے ہیں جو آپ نے یہ سراغ ہیئے کی ہیں جو اپنی چیز کا پانی نکل جائے جی اور پانی نکل کے آپ چیز چیک کر سکتے ہیں اس میں کونسی چیز کی ہے نہیں ان کی کوالٹی بہت زبردست ہے بہترین کوالٹی میں ہیں یہ چیزیں میں آیا ہوں میں تو خود حیران رہے گا کتنی بہترین کوالٹی ہے ان کی زبردست کوالٹی اور سارا برنڈڈ مال ہے اور انتائی ریٹ بھی کم ہے باہر کی مارکیٹ سے تو ان کے بہت ریٹ کم ہے یہ لیڈیز پرس پڑے ہوئے ہیں یہ ان کا کیا ہزار رپے کیجی ہے یہ ہزار رپے پر کیجی ہے یہ بھی آپ کھول کے دکھائیں اندر سے بھی اس کی کوالٹی کیا ہے نا یہ دیکھیں ناظرین بہترین کوالٹی میں ہیں اور یہ سارا جتنا بھی مال پڑا ہوا یہ لیڈیز پرس ہی ہیں اس کے آگے آگے بچوں کے کھلونے آگئے یہ پھر یہاں پہ کچن کا سمانہ آگیا ہے یہ جالی والا کچن کا سمانہ ہے اس میں ساری یہ دیکھیں یہ جالی ہے چاول وغیرہ لکال لیں اس کو پانی پوچھ کرنا ہے جتنا بھی جالی کا سمانہ کچن کا وہ یہاں پہ بڑا ہوا ہے یہ کچن کا جالی ہے یہ دیکھیں کچن کا سمان باقی ہے اس کے بعد یہ سپورٹس میں بھی یوز ہونے پری چیزیں آگئی ہیں یہاں پہ یہ ہنگر آگئے ہیں یہ بہترین چیز ہے یہ دروزل ہے ان کا کیا ریٹ ہے یہ پندرہ سور پی ایک کیجی ہے چلو جی یہ پندرہ سور پی ایک کیجی ہے یہ بہترین چیز ہے آپ کو بہترین چیز ملے گی اس کے بعد یہ گلوز ہیں ان کا کیا ریٹ ہے اٹھ سور پہ کیجی ہے یہ تو بہترین لیڈیز گلوز ہیں ایک دار پہ کیجی ہیں گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور سبزی کاٹنے کے لیے اٹھنے سے پہن لیں عورتیں پہنتی ہیں گھر میں کوئی کام کرنا ہوتا 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 ہے یہ کام آتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میں آگے چھوڑیاں پڑھی ہیں یہ چھوڑیاں اس میں نانسٹک چھوڑیاں بھی ہیں اور اس میں فریزر میں ہوتے ہیں اب وہ مجھے دکھائیں نا جو چھوڑیاں ایسی کون سی چھوڑیاں جو فریزر میں رکھنے سے تیز ہو جاتی ہے وہ تو لازمی دکھانی چاہیے یہ ایسی کلر والی ہوگی یہ فریزر میں تیز ہوگی یہ پتھر میں خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک چھوڑیاں جو آپ فریزر میں رکھیں گے جتنا اس کو تھنڈا کریں گے اتنی یہ تیز ہو جائے گی یہ کوریا کی امپورٹڈ چھوڑیاں ان کا مل سکتی ہے میں پر پیس کے ساب سے مل سکتی ہے میں پر پیس کے ساتھ آئے گا تو اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو جتنی دیر فریزر میں رکھیں گے اتنا ہی یہ تیز ہوگی جتنا اس کو تھنڈا کرتے جائیں گے اتنا ہی یہ تیز ہوتی جائے گی بہترین چیز اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی منفرید سٹوری یا کوئی ایسا ٹیلنٹ جو کہ آپ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ ہمیں ہمارے اس ورس اپ نمبر پر بتائیں موسیقی